اس فلم کا یہ گانا اتنا بڑا ہٹ ہوا کہ فلم ختم ہونے کے بعد بھی آرڈینس اس گانے کو دوبارہ سننے کی ڈیمانڈ کرتی تھی اور یہ گانا دوبارہ سینیما ہال میں چلایا جاتا تھا ریٹرو شاویس کے یادوں کے روحانی قصے میں آج اسی گیت اور اسی فلم کی بات کریں گے قصہ جڑا ہے نائنٹین ایٹی سیکس میں ریلیز ہوئی ایک فلم سے فلم کو ڈیریکٹ کر رہے تھے مہیش بھٹ اس فلم کی کہانی لکھی تھی سلمان خان کے پتہ سلیم خان نے سنگیت تھا لکشمی کان پیارے لال کا جس گیت کی ہم بات کریں گے اس کو لکھا تھا انند بخشی نے اور اس کو مدھر آواز سے سجایا تھا پنکچ ادھاس نے سلیم جاوید کی جوڑی نے تو ہندی سینیما کو ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور یہ پہلا موقع تھا جب سلیم جاوید کی جوڑی ٹوٹنے کے بعد سلیم خان انڈیپینڈنٹلی کوئی فلم لکھ رہے تھے کر رہے تھے راج اندر کمار اور ان کے بیٹے کمار گورو اور راج اندر کمار چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کمار گورو اس فلم میں لیڈ رول میں کام کریں یہ فلم تھی نائنٹین ایٹی سکس کی بلوک بسٹر نام ان دنوں میں کمار گورو کا کیریئر کچھ زیادہ اچھا نہیں چل رہا تھا ان کی پہلے فلم لاؤ سٹوری سپر ہٹ ہونے کے بعد ایک دو فلمیں چلی تھی اس کے بعد ان کی زیادہ تر فلمیں فلاپ ہو رہی تھی تو راج اندر کمار چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو فلم نام میں لیڈ رول ملے جو کی سنجے دت کر رہے تھے لیکن کمار گورو کا کہنا تھا کہ وہ اس رول کو نہیں کریں گے یہ رول سنجے دت کو ہی کرنے دیا جائے کیونکہ ان دنوں میں سنجے دت کا بھی کچھ اچھا کریئر نہیں چل رہا تھا ان کے حصے میں دو تین ہٹ فلمیں ہی تھیں ایک تو راکی اور ایک ویدھاتا کمار گورو اور سنجے دت بہت ہی گہرے دوست تھے اور کمار گورو نے اپنی دوستی کو اوپر رکھ کر سنجے دت کو یہ رول دیا لیکن راج اندر کمار کہتے تھے کہ یہ رول تم کرو اگر یہ رول کوئی اور کرے گا تو سارا کریڈٹ اسی کو مل جائے گا تم اس فلم میں کہیں کھو سجاؤ گے لیکن کمار گورو نہیں مانے انہوں نے اپنی دوستی کو آگے بڑھاتے ہوئے سنجے دت کو یہ رول دیا فلم کی کاسٹنگ پوری ہوئی اور اس کے سنگیت کی کمان سمال رہے تھے میوزک ڈائریکٹر لکشمی کان پیارے لال جنہوں نے اس فلم میں ایک کمال کا میوزک دیا تھا ان دنوں میں 1983-84 کے آس پاس پنکج ادھاس کچھ زیادہ ہی فیمس ہو رہے تھے ان کی دو ایلبم ترنم اور نایاب کافی پسند کی جا رہی تھیں ان کی آواز راجندر کمار نے بھی سنی اور تب راجندر کمار نے پنکج ادھاس کو اپروچ کیا کہ وہ اس فلم نام میں گیت گائیں اور اپیرنس دیں اس فلم میں ایکٹنگ بھی کریں لیکن پنکج ادھاس نے یہ سنکر منا کر دیا کہ وہ ایکٹنگ کیسے کریں گے پھر کسی طرح سے راجندر کمار نے پنکج ادھاس کو منایا کہ تمہیں اس فلم میں ایک گیت گانا ہے یہ پہلا موقع تھا جب پنکج ادھاس کسی فلم میں آ رہے تھے گیت لکھا تھا آنند بکشی نے چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے کشمی کان پیارے لال نے اس گانی کی دھن بڑی ہی شاندار بنائی اور پنکج ادھاس نے اس گیت کو بڑی ہی انرجی اور بڑے دل سے گایا تھا اور یہ گیت بہت شاندار بن گیا تھا گانے کو فلم میں رکھ لیا گیا اور جب 1986 میں یہ فلم ریلیز ہوئی اور جب لوگوں نے اس فلم میں اس گیت کو دیکھا چٹھی آئی ہے تو جیسے جیسے یہ گیت آگے بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے لوگوں کا انٹریسٹ بنتا چلا گیا پھر جیسے ہی کیمرہ سنجدت پر پڑھتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آسو بہتے ہیں اس گیت کو سن کر اس کے بعد امرتہ سنگھ بھی روتی ہیں پھر دیرے دیرے فلم میں سبھی لوگ اس گیت کو سن کر رونے لگتے ہیں اور یہ نظارہ دیکھ کر سینیما ہال میں بیٹھے ہوئے سارے درشک ساری آڈینس رونے لگتی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو زارو قطار مہنے لگتے ہیں یہ گانا چلتا رہا اور لوگ روتے رہے ایسا ایک نہیں کئی بار ہوا اور پھر ایک بار تو ایسا ہوا کہ فلم پوری ختم ہو گئی اس کے بعد آڈینس فلم سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی سب کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ اس گیت کو دوبارہ سے چلایا جائے اور پھر یہی ہوا فلم ختم ہونے کے بعد اس گانے کو دوبارہ سے چلایا گیا اور ایسا کئی بار ہوا جب تک لوگ اس گیت کو فلم ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھ لیتے تھے سینیما ہال سے باہر جاتے ہی نہیں تھے یہ ایک ایسا گیت تھا جو لوگوں کو اپنے بچھڑے ہوں کی یاد دلاتا تھا اور ان کی یاد میں لوگ ڈوب جایا کرتے تھے اس گیت کی کامیابی کا عالم یہ تھا کہ ہزاروں لوگ اپنے وطن ہندوستان واپس آگئے تھے اس گانے کو سن کر ہندی سینیما کے اتحاس میں شاید یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہوگا کہ فلم ختم ہونے کے بعد پبلک کی اتنی ڈیمانڈ ہوئی ہو کسی گانے کو لے کر کہ اس کو دوبارہ سنا جاتا ہو بی بی سی ریڈیو نے بھی اس گیت کو صدی کے ملینیم کے سو گیتوں میں رکھا ہے جیسے ہی پردے پر سنجدت کی آنسوں سے بھری وہ آنکھیں آتی ہیں اور اینڈ میں جب لوگ اس گیت کو ریپیٹ کرتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں تو سب اس گیت کو سن کر رو پڑتے ہیں فلم سے زیادہ لوگ اس گیت کو پسند کر رہے تھے حالانکہ فلم اس سال کی بہت بڑی سب سے بڑی سپر ہٹ بلوگ بسٹر ثابت ہوئی بلکہ اسی کے دشک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی سب سے بڑی ہٹ فلم نام مانی گئی تھی فلم نام سے جڑی کچھ خاص باتیں یہ بھی ہیں کہ اس کا نام پہلے راستہ رکھا گیا تھا جیسا کہ راجندر کمار کو ڈر تھا کہ کمار گورو کی پرفارمنس کہیں ڈاؤن نہ رہ جائے اس کے اگدم اپوزٹ ہی ہوا اس سے پہلے کمار گورو زیادہ تر سافٹ رومانٹک رول ہی کیا کرتے تھے اس رول میں آڈینس نے کمار گورو کو بہت پسند کیا اور یہ ان کی بیسٹ پرفارمنس بن گئی فلم نام اس سال 1986 میں لگ بگ ہندوستان کے ہر سینیما ہر تھیٹر میں یہ فلم دکھائی جا رہی تھی اور امیتہ بچن نے خود اس فلم کی پرائیویٹ سکریننگ رکھی تھی وہ الگ سے اس فلم کو دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سلیم جعوید کی جوڑی الگ ہونے کے بعد جعوید اختر کے بنا سلیم خان نے آخر یہ کس طرح کی فلم لکھی ہے کیسی یہ فلم لکھی ہوگی وہ یہی سب دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے اس فلم کو دیکھا اور بہت تعریف کی اور کمار گورو اور سنجدت کو اپنے گھر پر ڈینر پر انوائٹ بھی کیا تھا فلم نام کے اس گانے کے ڈنگ کے آج تک بچتے ہیں تو یہی انفرمیشن آپ کو آج دینی تھی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھیں اور دیکھتے رہیں ریٹو شاویز جائے بھارت جائے